بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم انکا حمید مجید بعد حمد و سناء واللہ خیر الماکرین بے سک اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے میری آپ سب بین و بھائیوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں صرف نظریہ یہ رکھا کریں سوچ یہ رکھا کریں کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے پر جو کوئی شخص درود پاک پڑے گا اللہ گریم اس کے عجر سے آپ کو بھی نوازے گا میں ریاض حسین شاہ آپ کی دعاوں کا طلبگار ہوں طبیعت ناساد رہتی ہے دعا کیجئے درس کے اندر مسجد بنا رہا ہوں اللہ کریم اس میں میری مدد فرمائے اس کی چھت کمپلیٹ ہو جائے آج میں جو زیر نظر اس وقت سکرین پر آپ کو انجیر نظر آ رہا ہے انجیر یہ پودا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا پودا ہے یہ والا یہ اسٹریلین انجیر کی وریٹی ہے تقریبا یہ ساٹھ گرام کا انجیر ہے ٹھیکے جی یہ پک گیا ہے زیادہ نیچے سے پھٹ چکا ہے ٹھیکے جی اب دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ساٹھ سے ستر گرام کا انجیر اسٹریلین انجیر جو انتہائی مہنگی وریٹی ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس کوئی چند پودے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجیر کے اور یہ میں نے ایک دوست کے ذریعے سے منگوائے تھے ڈاکٹر شاہ میں وہ ان کے ذریعے سے منگوائے تھے اور یہ نایاب ترین ہے نایاب ترین اس طرح سے ہیں یہ دیکھیں یہ کوئی وچڑیاں مگرہ کھا گئیں اس کو نایاب ترین اس طرح سے ہیں کہ کسی کے پاس سعودی انجیر ہے کسی کے پاس کوئی انجیر ہے لیکن یہ بلیک انجیر جو ہے یہ اس کی مدر لینڈ جو ہے نا اسٹریلیا ہے انتہائی گرم علاقوں میں ٹھیک ہے جی اسٹریلیا کا جو کلائمٹ ہے ہمارے ملٹان سے ملتا جلتا ہے سبی سے ملتا جلتا ہے اور یہ وہاں کا انجیر ہے یہ گرم علاقوں میں زیادہ موٹا ہو جاتا ہے سرد علاقوں میں یہ کم گروت کرتا ہے اور اس کا جو لگانے کا ٹائم ہے یہ گملے کے اندر چونکہ موجود ہے لگانے کا ٹائم اس کا یہ برسات کا موسم جو ابھی شروع ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے فروری ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس اس کے تقریباً کوئی ساٹھ پہودے ابھیلے پر ہے صرف ساٹھ پہودے میں آپ لوگوں کو یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا اگر آپ میں سے کوئی شخص انجیر جو ہے اس کا شکین ہے محب سے رابطہ کر سکتا ہے یہ صرف ساٹھ پہودے ہیں تھوڑے سے مہنگے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن ورائٹی ہے اور ورائٹی آپ بہتر سمجھتے ہیں مہنگی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو ریاض سنشاہوں کو شاہ کو دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ کی دعاوں کا موتاج ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر و درخت لگائیں بھائی میرے ہمارا کلائیمٹ جو ہے اگر ہم درخت نہیں لگائیں گے نا ہمارا کلائیمٹ جو ہے وہ شاید آنے والے چار پانچ سال کے بعد ہماری نسلوں کے لئے غیر محفوظ ہو جائے گا اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ درخت لگائیں یہ دیکھیں یہ بھی کوئی کھا گیا ہے جانور ٹھیک ہے جی درخت لگائیں جتنے بھی آپ لگا سکتے ہیں یار یہ ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے لے کر لگائیں نئے نئے درخت لگائیں جیسے پلونیا ہے پلونیا میں وریٹی ہے جسور پلونیا ہے ایلن گاٹا ہے ٹھیک ہے جو سپین کی وریٹی ہے ٹھیک ہے جی افریکن بلیک وڈ ہے اسٹریلین ریڈ سیڈار ہے سندل ہے رائل وائٹ سندل ہے یہ چیزیں آپ لگائیں لگائیں کیونکہ موسم کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو اپنا اپنا حصہ ڈالیں بھائی یہ ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے پودے لیں میں یہ نہیں کہتا آپ سے ٹھیک ہے آپ اپنے حصے کا کام کریں میرے بھائی پاکستان کے لیے کام کریں ہمارے خاندانوں اور نسنوں کے لیے کام کریں میری دعا ہے اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد